اسلام آباد پر قومی یادگار پر پرچم کشائی کی تقریب وزیراعظم شہباز شریف شریف یادگار پر پھول رکھے فاتح خانی کی لاہور کے حضوری بانگ میں یوم آزادی کی تقریب وزیراعلا پنجاب مریم نواز کا تقریب سے کتاب قوم کو ستتنوی یوم آزادی کی مبارک باب دی ملکہ نام سر بلند کرنے پر قومی ہیرو ارشد ندیم کو بھی خراجے تیسی افواز کو کمزور کرنا پاکستان کو کمزور کرنے کے مترادق ہے کسی قیمت پر اپنی قربانی کو رائے گا نہیں جانے دیں گے آرمی چیف جنرل سید آسی مریر کا پاکستان میلٹری اکیڈمی کا کول میں تقریب سے کتاب کہا کہ افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں خوارج ایک بہت بڑا فتنہ ہے خوارج کے لیے برادر ملکی مخالفت نہ کریں شریعت رائن کو نامانے والے پاکستانی نہیں ہیں آرمی چیف کا مظلوم کشمیروں کے ساتھ چٹان کے طرح کھڑے رہنے کے عظم کا یادہ غزہ کے مظلوم مسلمانوں پر اسرائیلی مظالم کی شدید مضمت جنوبی وزرستان میں سیکیورٹی فورسز اور خوارج کے درمیان فائرنگ فائرنگ کے تبادلے میں چھر دہشت گرد حلاق آئی اس پیار کے مطابق شدید فائرنگ کے تبادلے میں مادر وطن کے چار سپوت پاکستان پر قربان شہید ہونے والوں میں حبالدار نصار حسین، نائک رشید گل، نائک ارفان علا خان اور سپاہی عثمان رفاقت شہید ہوئے یومِ ازادی پر امریکی سیکیورٹی آف سٹیٹ انٹرونی جے بلنگن کا تحنیتی پیغام کہا کہ دونوں قوموں کے لیے خوشحال مستقبل کے لیے عوام سے عوام کے تعلقات کو مستد دیں گے امریکہ اور پاکستان میں شراکتداری بڑھانے کا عظم ایرانی سفارت خانے کی بھی پاکستانی حکومت اور عوام کو مبارک بات ترجمان نے اپنے پیغام میں کہا کہ ایران پاکستان کی خوشحالی امن اور سلامتی کے لیے دعا کو ہے ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ و اکبر پاکستان شیطر برس کا ہو گیا پاکستان ملٹری اکیڈمی کا کھول میں شاندار آزادی پریڈ تقریب کے آگاز پر قائدی آسم محمد علی جناخ کی تقریب سنائی گئی کیریٹس کا مقصوص انداز میں ریل پریڈ کا مظاہدہ آرمی چیف جنرل آسمونیر کو جنرل سلوٹ پیش کیا گیا مادر وطن کے شہدہ کو خصوصی خراجیہ کی در افواز کو کمزور کرنا پاکستان کو کمزور کرنے کے مترادک ہے کسی قیمت پر اپنی قربانی کو رائے گا نہیں جانے دیں گے آرمی چیف جنرل آسمونیر کا پاکستان ملٹری اکیڈمی کا کول میں تقریب سے گتاب کہا کہ افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہن ہے خوارج ایک بہت بڑا فتنہ ہے خوارج کے لیے برادر ملک کی مخالفت نہ کریں شریعت اور آئین کو نام آنے والے پاکستانی نہیں ہیں آرمی کا مظلوم کشمیریوں کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے رہنے کے عظم کا یادہ غزہ کے مظلوم مسلمانوں پر اسرائیلی مظالم کی شدید مضمت جنرل آسمونیر کا جشن ازادی پریڑ میں اردو اور انگریزی میں خطاب آرمی چیف نے سخت الفاظ میں فلسطین اور مقبوزہ کشمیر میں مظالم کا مقدمہ اٹھایا آرمی چیف نے خطاب میں رد الفتنہ فضا سے متعلق قرآن آیات کا حوالہ دیا آرمی چیف کی خطاب کے دوران قرآن کریم کی خوش الہان تلاوت ہمارا عشق جنون پہچان پاکستان ہمارا ایمان پاکستان ہمیشہ سربلند رہے گا پرچم ہمارا عظیم نعمت دلانے پر پاکستانی قوم کا بانیان وطن کو سلام آج ہی کے دن مسلمانوں کی جدو جہر رنگ لائی ہر طرف پاکستان سے تجدید اہد وفا کا اظہار بچے بوڑے جوان سب کا ایک ہی نعرہ پاکستان زندہ پر جنون اور عشق سے ملتی ہے آزادی رات بارہ بچتے ہی جشن آزادی کا شاندار آگاس لاہور اور کراچی میں آتش بازی کا زبردست مظاہرہ اسلام آباد کوئٹا پشاور میں بھی بچے بڑے جھوم اٹھے خوشیوں بھرے لمحات میں 24 نیوز بھی آپ کے ساتھ ساتھ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں وطن سے محبت کا مثالی اظہار کراچی تا کشمیر سرسبز پرچموں کی بہار سے دل باغ باغ گری گری کریا کریا ملکہ چپا چپا گواہی دے رہا ہے ہم زندہ قوم ہیں وزیراعظم شہباز شیف کا جشن آزادی پر عوام کے لیے بڑا توفہ پیٹرولی مصنوات کی قیمتوں میں نمائیہ کمی کر دی پیٹرل آٹھ روپے 47 پیسے سستا پی لیٹر قیمت دو سو ساٹھ روپے چیانوے پیسے ہو گئی بیزل چھ روپے ستر پیسے سستا دو سو چھاسٹھ روپے لیٹر ہو گئی فقر پاکستان ارشن ندیم کی قومی سطح پر پذیرائی سپرسٹار ایتلیٹ اہل خانہ کے ساتھ بن گئے وزیراعظم کے مہمان ارشن ندیم کے لیے سٹیٹ گیسٹ کا درجار بی بی آئی پی پروٹوکول شہباز شریف کا قومی ہیرو کو زبردز خراج تحسین ارشن ندیم کے لیے پندرہ کروڑ روپے انام کا اعلان کر دیا سیکٹر ایف نائن اور ایف ٹین کی سڑک کا نام ارشن ندیم روڈ رکھنے کی نوید کی سنا دی ارشن ندیم کو ہلال امتیاز سے نوازہ چاہے گا ارشن ندیم کے عزت افضائی پر وزیراعظم شہباز شریف اور قوم کا شکریہ کہتے ہیں کھلاڑی کو عزت ملے تو اس کا حوصلہ بڑھتا ہے میری جتنی عزت کی گئی ہے یہ میڈل سے زیادہ ہے قومی اسی طرح دعائیں کرتی رہے مزید کامیابیاں حاصل کروں گا مریم نواز کی گولڈ میڈلسٹ ارشن ندیم پر ان کے گھر پہنچ کر انعامات کی بارش دس کروڑ کا چیک اور خصوصی گاڑی کا تحفہ دیا مریم نواز وزیراہ ہیلیکاپٹر ارشت کے گاؤں آئی ارشن ندیم کی والدہ کو گلے لگایا بچوں کو پیار کیا کوئی سلمان بڑھ کو پیچاس لاکھ کا چیک دیا وزیراعظہ پنجاب کا مستقبل کے لیے بھی نیک آہشہ کا اظہار پنجاب حکومت کا ارشن ندیم کو شاندار سرپرائز ارشن ندیم کو 9297 نمبر کی گاڑی کا تحفہ دیا ارشن ندیم نے 92.97 میٹر تھو کی تھی گاڑی کا نمبر تھو کی مناسبت سے ہوگا ارشن ندیم کی تھو اولمپک کی تاریخ کا ریکارڈ سوشل میڈیا سے تشدد پر اپسانے والوں کو معافی نہیں ہونی چاہیے وزیراعظہ موسن اکوی کی برطانوی وزیراعظہ سے گفتگو کہا کریمنلز مقدمات میں تعامل بڑھانا چاہتے ہیں ترقی عاپتہ ترقی فزیر ممالک کو مشتر کا اقدامات اٹھانے چاہیے برطانوی وزیر داخلہ کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان سے تعلقات کو اہمیت دیتے ہیں مختلف شعبوں میں تامن جاری رکھیں گے موسن اکوی کی برطانوی وزیر داخلہ کو دورہ پاکستان کی دعوت ایرانی حکام کی اسرائیل پر حملہ نہ کرنے کی شرط سیز فائر واحدہ ہوا تو حملہ نہیں ہوگا اسرائیل مذاکرات سے پیچھے نہ ہٹے مذاکرات ناکام ہوئے تو حملہ کریں گے اسرائیل پر ایرانی حملہ کی انٹیلیجنس اطلاعات ہیں مغربی اور یورپی ممالک میں ہلچل مچاہ دی برطانگیا فرانس جرمنی کا مشتر کا بیان میں اسرائیل پر حملہ نہ کرنے کا مطالب غزہ میں جنگ بندی کے لیے مذاکرات کھٹائی میں پڑ گئے مذاکرات اس حفتے نہیں ہو سکیں گے اسرائیل اور حماس کو پندرہ اگس کو مذاکرات کی دعوت دی گئی تھی حماس کا مذاکرات میں شرکت نہ کرنے کا اعلان بسری سستی کرنے کی کوششیں دن راکھ کی جا رہی ہیں بسری بیلوں میں ہرہ پھیری دور کرنا بڑا چیلنج ہے گردشی کرس تائیس سو ارب روپے تک جا پہنچا سلانہ پانچ سو ارب روپے کی بسری چوری ہوتی ہے اتنے بھاری برکم بوش کے ساتھ ملک نہیں چل سکتا وزیراعظم شہباب شریف کی ڈسکورس کے سربراہان اور ارکان سے گفتگو کہا کہ اگر لونٹ مار ہی کرنی ہے تو تباہ ہی ہمارا مقدر ہوگی چیف منسٹر روشن گھرانہ پروگرام کی منظوری سو یونٹ تک کے پروٹیکٹیڈ سارفین کو سولر سسٹم ملے گا اپنا گھر اپنی چھل پروگرام منظور پانچ اور دس مرلا تک گھر بنانے کے لیے کرز حاصل کیا جا سکے گا وزیراعظم مریم نواز کی زیر سزارت پنجاب کابینہ کے اسلاس لاہور میں الیکٹرک کے بسیں چلانے کی منظوری ستائیس بسیں دسمبر تک آج روئنگ کی اس وقت بڑا چیلنج منشیات کا ہے تمام ادار منشیات کی روک تھام کریں نوجوان نسل کو منشیات سے نہ بچا سکے تو بہت بڑا مسئلہ ہوگا سینہ وزیراعظم شرجی لینا میمن کی میڈیا سے گفتگو مزید کہا وزیراعظم لوگوں کی بردار سے باہر ہو گئے ہیں بلوں پر وفاق سے بات کی ہے امید ہے وفاق بلوں کا مسئلہ حل کرے گا کراچی میں پیپلز فاتھی کے راہنمان ڈاکٹر آسیم حسین کی اہلیہ کی گاڑی پر فائرنگ ڈاکٹر سمرین فائرنگ کے واقعے میں میں محفوظ رہی ڈاکٹر سمرین داؤد انجنیرنگ یونیورسٹی کی وائس چانسلر ہیں ڈیفنس کراچی میں ہوتیل کے باہر ادھاکارہ نمرہ خان کے اگواہ کی کوشش ادھاکارہ نمرہ خان کی دعائی رو رو کر اپنی آبیتی بیان کی بولیس نے جائبکوا سے ویڈیو اور دیگر شواہر لے دیئے اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں وطن سے محبت کا مثالی اظہار سرافی سے کشمیر تا سر سبز پرچموں کی بہار سے دل باگ باگ گلی گلی کریا کریا ملکہ چپا چپا گواہی دے رہا ہے ہم زندہ قوم ہیں لاہور میں اکیس توپوں کی سلامی سے دن کا آگاز پاک فوج کے چاکو چوون دستے نے توپوں کی سلامی دی موسیقی